ویلکم بیک روپسوٹ آف کار ٹاکھ مارک ورہاں گفار صاحب اندنمائی سے سوال کی یہ ہے کہ جو پاکستان میں آمدلی مرانے کے کون سے ذرائع ہیں جس سے بندہ جلدی اور بہتر آمدلی مرانا سکتا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں بسم ارمانہیم پاکستان میں کیا دنیا بار میں اگر آپ آمدلی مرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سکلز پڑھائیں آپ اپنے وقت کا بہتر یوٹلائز کریں آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جس سے لوگ آپ کو معافضہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں آپ اپنے کام کے اوپر تو کام کریں کریں اس سے زیادہ اپنے اوپر کام کریں آپ چوبیس گھنٹے کو چار دن کی طرح بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی پلان کر کے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا آپ کوئی ایسی چیز بنائیں کہ جو ڈیفرنٹ ہو جو باقی جو لوگ کر رہے ہیں اس سے مخصرف ہو کوئی انویشن ہو پھر آپ یہ کریں کہ جلدی سٹارٹ کریں پانچ بجے صبح اٹھ کے نماز پڑھیں دعا کریں اللہ سے اور اپنے کام میں لگ جائیں اپنے ساتھ ایسے لوگ دو چار ہی ہوں زیادہ نہیں دو چار ہی لوگ آپ پاس اچھی ہوں نا دو باقی کمیٹمنٹ والے ہوں تو دیکھیں جیسے جیک ماں کے ساتھ لوگ تھے بڑا بڑا کام ہو سکتا ہے وہ لوگ کٹھے کریں اپنے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم انہیں دوننا چاہیے ہمیں ہمیں اپنے قبیلے من کو شامل کرنا چاہیے وہ بہت امپیکٹ کرتے ہیں آپ ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھیں کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کیا چیز آنے والے ٹائم میں چلے گی کیا کلک کرے گی چیز کیسے بہتر ہوگا آپ جو بھی کام کریں اس کو سکیلیبل کریں ٹھیک ہے نا بڑے سکیل پہ ہو جائے ٹھیک ہے چھوٹا سا کام ہے اگر فرس کے لئے کچھ چھوٹی دکان بھی ہے ایک دکان اور بھی جگہ شروع کریں آپ کی کام میں دلچسپ بھی بڑھ جائیں گی آدھا ڈائم اُدھر ہوں گے آدھا اُدھر ہوں گے دونوں دونہ سپروائز کریں گے دونوں جگہ بندے رکھیں گھرے کریں گے ان کے اوپر چیک کرنے کا ایک سسٹم بنائیں گے ان سیکیورٹی کیبراز دگائیں گے باقی چیزیں کریں گے ٹھیک ہے اورگنایزیشنل آرگنایزیشن جو آرگنایزیشنل رول آپ لے لیں آپریشنل رول سے نکل کے ارگنیزیشنل رول لے لیں اپریشنل رول میں لوگوں کو کھڑا کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ چیزوں کو منیج کریں اماندار بن جائیں بہت زیادہ انتہائی اماندار کاروبر ایسے چلے گا کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ لوگ تو لوگ تو دور بین سے دور بین نہیں ہو کیا ہوتا ہے جو قریب ادسہ ہوتا ہے دیکھنے کا لوگ تو اس ادسے تھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اماندار بندہ بینے ملتا ہی نہیں ہے آپ اگر اتنے بڑے بزنس میں ہوں گے یا اتنا بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے اور سب کو پتا ہوگا تو لوگ تو دور دور سے بتائیں کہ جی ایف ایٹ کے اندر فلان نکر پہ ایک بندہ ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے یا پتہ نہیں فلان شہر میں یہ کریں کتابیں بہت بڑے جتنا پڑھ سکتے پڑھیں دنیا کے جتنے امیر ترین لوگ ہیں چھے گھنٹے یہ پڑھتے ہیں چھے گھنٹے تو کوئی طالب بھی نہیں ہمارے پڑھتے جنہوں نے 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 بہت ہی عام جنہوں نے ایگزیم ہونے والا ہے تو یہ دنیا کے امیر ترین لوگ پڑھتے ہیں آپ پڑھیں ٹھیک ہے نا آپ ویلیو کریٹ کریں ہر کام میں آپ اگر فرض کریں مالی بھی ہے نا تو یقین کریں اس میں ویلیو کریٹ کریں اگلے کو خوش کریں یعنی کوئی نیا کرے ڈیزائن ایسا وہ آئے گا اپنے گھر پھر گارڈن میں دیکھے گا وہ کہے گا وہاں کمال ہے یار بڑا کمال کر دیا کام وہ کہے گا یار میں نے وہ جا کے دفتر میں بتایا یار میرا مالی ہے وہ ایسا زبردست کام کرتا ہے اس نے میرا گارڈن ایسا کر دیا وہ کہیں گے یار ہم درہ بیجوتے سے ہی وہ کیسا بند ہے پھر آپ لوگ اپنے مالی اور پیدا کریں ان کو ٹرینڈ کریں تاکہ آپ پھر لوگوں کو بھیج سکے مالی مینیج کر سکے میں ارث کر رہا ہوں کہ یقین کرے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ کرنے میں کامیاب ہوگے بڑے آسانی سے آپ کامیاب ہوگے حاصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو کام ہوتا ہے اس کو دلچسپی سے نہیں کر رہے ہوتے اس میں ہمارا شوق نہیں ہوتا رجان نہیں ہوتا اس میں ہمارا انٹلیکٹ نہیں لگ رہا ہوتا اس میں ہم جو ہے نا اس کو لب نہیں کر رہے ہوتے اس کے برقص اگر آپ اپنے کام کو محبت کرنا شروع کریں آپ اپنے کام کے اندر پرائیڈ لیں اپنے کام کے اندر روز امپروو کریں تو آپ کا آمدنی کہاں سے کہاں بڑھ جائے گی آپ بہت ترقی کریں گے دنیا میں یہ لوگوں نے کیا یہ ٹائم ٹسٹڈ فارمولاز ہیں یہ نہیں کہ میں آپ کو ایسی باردردر کی ہاں کرا ہوں میں نے خود اپنی زندگی میں اپلائی کیا تو فائدہ ہوا دنیا کے عظیمترین لوگ کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہے اور اگر جو کرے گا اچھا یہ ہر کے لیے اپن ہے کیونکہ جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ اپن بھی ہوتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے لوگ اس میں چاہتے ہی نہیں ہیں جو آسان راستہ ہے ہر بندہ ادھر ہی جانے ہی کوشش کرتا ہے زندگی میں جو بھی آسان راستہ ہونا وہ آپ کے لیے زہر ہے اس کے بچے ہیں اسے کہیں یا مجھے آسانی نہیں چاہیے مجھے ایک چیلنج چاہیے مجھے ڈیفکلٹ سچویشن چاہیے مجھے رسک چاہیے مجھے کیش فلو کا بوجھ میرے پر ہونا چاہیے سو دیکھ کہ میں مینج کروں تاکہ میری صلاحیتیں اور نکھر کے سامنے آئیں عامدنی بڑھانے کے یہ طریقے ہیں جو میں زندگی میں اپلائی کرتا ہوں آپ بھی کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پراکٹری جیو دیکھنے کا بہت برش بھی مجھے